بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہری مرچوں کے پودے ہیں آج ہم اس کو گھنہ کیسے کریں گے ہم اس کی کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور نئے دیکھنے والے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب لائک شیئر کریں جن لوگوں کو پودوں کا شوق ہوتا ہے ان کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی ٹپس لازمی ملے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہری مرچوں کے پودوں کو گھنہ کیسے کرتے ہیں اور اس کی کیر کیسے کرتے ہیں یہ کب اور کیسے لگاتے ہیں اور ہری مرچوں کو لگانے کا صحیح سیزن کب ہوتا ہے وہ ہم آپ کو آج ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ پودے سیڑ سے کب اور کونسے مہینے میں لگائی جاتے ہیں ان کی کیر اور ان کو سپٹے کونسی کی جاتی ہے اور جب ان کو کیڑا لگے تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اور اس پودے کے ساتھ زیادہ فلاورنگ کیسے کی جاتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں آپ نے دیکھا ہو گئے ہری مرچوں کی پنیری ہم نے لگائی تھی اور یہ آپ کے سامنے ہے بہت اچھی یہ گروہ کا رہی ہے اب ہم ان ہری مرچوں کو گھنہ کیسے کریں گے اب ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہری مرچوں کی پودے کیسے لگتے ہیں ہری مرچوں کی پودے سیڈ سے لگائی جاتے ہیں اور ان کے سیڈ گرمی شروع ہونے سے ڈیڑھ ماہ پہلے لگائی جاتے ہیں آپ کسی بھی سیٹی میں رہ رہے ہوں گرمی کے سٹارٹ میں ان کو لگائی جاتے ہیں تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے باہر کے موسم میں ان کے سیڑھ لگا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہری مرچوں کے پودوں کو ہم کیسے بوشی بنائیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو شاک کے اوپر ہلکھر کے پتے ان کے گروہ کر رہے ہیں ہم ان کو پینچ کر رہے ہیں ہم جتنا زیادہ ہر شاک کو پینچ کریں گے یہ اتنی ہی زیادہ بوشی ہو جائے گی اس طرح پینچ کرنے سے ہری مرچوں کی شاخیں بہت زیادہ ایکسٹرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں پینچ کرنے سے آپ کی ہری مرچوں کا پودہ ختم نہیں ہوگا بلکہ بہت زیادہ مزید گروہ کرے گا ان کو کیڑا کب کیسے لگتا ہے جب ان کو فلاورنگ ہوتی ہے ان کو کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے دو تین قسم کی ان کو کیڑے لگتے ہیں ایک تو بلیک کیڑے ہوتے ہیں اور ایک پتے کے اندر کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے جو پودوں کو کھانا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں ان کو ختم کرنے کے لئے سپریئے کرنے ہوتی ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سپریئے کرنا سکھاؤں گی آج ہم جو سپریئے کریں گے اس سے آپ کے پودوں کے اوپر جتنے بھی کیڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے پودوں کو طاقت بھی ملے گی اور بہت اچھی گروہ کریں گے میں ساتھ ساتھ اپنے پودوں کو پنچ کرتی جارہی ہوں اور اس میں جتنی بھی ایکسٹر جڑی بوٹی ہے ان کو بھی میں نکا رہی ہوں یہ دیکھیں ان میں ایکسٹر جڑی بوٹی نکل آتی ہے ہم ساتھ ساتھ نکال دیتے ہیں پچھلے سال ہمیں گھر میں ہری مرچے بہت زیادہ لگی تھی اور لیمن بھی میں نے ہری مرچے اور لیمن کا اچار بھی ڈالا تھا گھر کے لیمن اور مرچوں کا اچار بہت مزیدار ہوتا ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم لیمن اور ہری مرچوں کا اچار ڈالیں گے اور آپ کے ساتھ بھی ویڈیو ہم شیئر کریں گے اس کے لیے میں ویجیٹیبل کے سیڈ ہر سال نہیں لگاتی ہوں تو ویجیٹیبل کا پودا میں تقریباً چھ سے آٹھ ماہ رہنے دیتی ہوں کیونکہ جب پودا جتنا زیادہ پرانہ ہوتا ہے اتنا ہی یہ پھل کم دیتا ہے میں تقریباً چھ سے آٹھ ماہ کے بعد پودا اپنے بارڈ میں سے نکال دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں سیزن کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ لگانا شروع کر دیتی ہوں بعض پودے اس طرح کے ہوتے ہیں ویجیٹیبل کے ان کی لیمٹ ایک سال سے تین سال تک ہوتی ہے لیکن یہ ان کو پھر سبزیاں بہت کم لگتی ہیں میں اسی لیے سیزن ٹو سیزن ویجیٹیبل لگاتی ہوں اور ان کی کیر بھی میں ساساتھ کرتی ہوں اس کے علاوہ ہمیں ویجیٹیبل کے پلانٹ میں خات کب ڈالنی چاہئے جب ان کے اوپر فلاورنگ آنا شروع ہو جائے تب ان کو طاقت دینے کے لیے ہم ان کے اندر خات ڈالتے ہیں اسی دن میں آپ کو خات ڈالنے کے بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کون سی خات اپنے پودوں میں استعمال کرتی ہوں ان کو ڈالتی ہوں ہمیں پودوں کی گروت کے لیے خات کون سی کب اور کیسے ڈالنی چاہئے اس کی بھی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ خات ڈالنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ میں نے ہری مرچوں کے پودے پنچ کر دیئے ہیں تو مزید میں ساتھ ساتھ کر بھی رہی ہوں جو رہ جائیں گے میں ان کو بعد میں کروں گی آج کل ہری مرچوں کو فلاورنگ ہو رہی ہے امید ہے اس دفعہ ہری مرچیں زیادہ لگیں گی فلاورنگ کو دیکھ کر اب میں پودوں کو جو سپریے کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والی سپریے میں کیڑے مارنے کے لئے استعمال کرتی ہوں اب میں ایک ڈھکن میں نے سپریے کا لیا ہے اور ڈیل لیٹر پانی کی باٹل میں اس کو میں ڈال کر اچھی تا شیک کر لوں گی اس سپریے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور پودوں کی گروت بہت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے اس دفعہ انگور بہت زیادہ ماشاءاللہ لگے ہیں لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ کیڑے آ رہے ہیں تو ان کو بھی میں سا سا سپریے کروں گی شاید یہ سیزن ہوگا کہ پودوں کو کیڑا لگنا شروع ہو رہا ہے تقریباً میرے گارڈن میں سب ہی پودوں کے اوپر بہت زیادہ بلیک کلر کے کیڑے لگ چکے ہیں اگر کیڑے آپ کے پودوں کو بہت زیادہ لگنا شروع ہو جائیں تو آپ کے پودے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو گروت بھی اچھی نہیں ہوتی اور وہیں ان کی گروت رک جاتی ہے میرے ہاں یہ فرس ٹائم انگور لگے ہیں اس دفعہ میرے گارڈن میں دو پھل لگے ہیں ایک انگور اور دوسرا لوکار اس دفعہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ انگور کی بیل کو بہت زیادہ پھل لگا ہے اس کی میں کیر بھی بہت زیادہ کرتی ہوں ان کو میں سپریے کرتی رہتی ہوں تاکہ ان کے کیڑے وغیرہ ختم ہو جائیں اور اچھی گرو کریں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی یہ بیل گرو کر رہی ہے اور اس کی مٹی کو میں نرم کرتی ہوں اور اس کو خاد بھی میں ڈالتی رہتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لوکار کا پودا ہے اور اس کو یہ دیکھیں پھل بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور کتنا پیارا ماشاءاللہ یہ پھل لگ رہا ہے اور آپ لوکار کے پودے کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے پتے سوک رہے ہیں یہ سوک کر ختم ہو جائیں گے تو نے پودے آ جائیں گے اب میں ہری مرچوں کو بھی سپریے کر رہی ہوں اس میں بھی کیڑا لگ چکا تھا اب میں سارے ویجیٹیبل پلانٹ جتنے بھی ہیں تقریبا میں سب کو دوں گی اور یہ سارے گارڈن کو آج میں سپریے کروں گی آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ بلیک کیڑے اس طرح کے ہمارے گارڈن میں بہت زیادہ آ چکے ہیں اور یہ بلیک کیڑوں نے میرے گارڈن پر حملہ کر لیا ہے اور پودے بہت زیادہ یہ خراب کر رہے تھے اب میں سپریے کرتی رہوں گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کب سندھ آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ